مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 11 ربع الاول 1444 حجری بمطابق 7 اکتوبر 2022 بعنوان اور اپنے رب کے لئے صبر کیجئے خطیف فضلت الشیخ ڈاکٹر ماہید بن حمد المعقلی ترجمہ و آواز محمد اقبال یاسین تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے صبر پر ابھارا اور اسے اعلی ترین مقاسد کی کنجی بنایا اور صابرین کے عجر و ثواب کو بڑا کیا اور انہیں بلند ترین عارضوں سے نوازا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے صبر کا انجام کامیابی کو بنایا اور صبر کے ساتھ غلبہ کو رکھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں مصیبت کے وقت صبر اور نوازش کے وقت شکر کرنے والوں میں سب سے بہتر ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور ان کے معزز پاکباز اہل و اصحاب پر اور ان کی اچھی طرح اتباع کرنے والوں پر جب تک رات و دن کی آمد اہو اور ان پر بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد مؤمنوں کی جماعت میں اپنے آپ کو اور تمہیں باطن و ظاہر تنگی و فراخی میں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور زادے راہ لے لیا کرو اور بہترین زادے راہ پرہیزگاری ہے ائر عقل مندو مجھ سے ڈرو امت مسلمہ اللہ تعالی نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو ان کی ذات مال و اولاد میں آزمائش سے دوچار کیا ان کے بدن میں صرف دل و زبان صحیح سالم رہا وہ صبر اور ثواب کی امیت کرتے رہے اور رب کے ذکر سے نہیں رکے اٹھارہ برس تک اپنے مرض کو جھیلتے رہے یہاں تک ہم نشین کنارہ کش اور دوست متنفر ہو گئے اور ان کی بیوی کے سوا ان پر ترس کھانے والا کوئی باقی نہ بچا وہ ان کا حق ادا کرتی ان کے قدیم احسان کو چکاتے رہی اور صبر اور ثواب کی امیت کرتی رہی باوجود اس کے کہ ان پر مال و اولاد کی جدائی اور فقر و تنگ دستی کی مصیبت آن پڑی ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہر سب کرنے والے یاد کرنے والے عبادت کزار عبرت پکڑنے والے کے لیے تسلی کا سامان بن گئی اور اللہ اپنے نیک بندے کو آزماتا ہے اس کی دے قیمتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ وہ بندہ اپنے صبر و ثواب کی امید کے بنا پر جنت میں اس درجے کو پہنچ جائے جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے مسرد احمد میں ہے سعید بن ابی عقاس نے رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے زیادہ کون آزمائی جاتا ہے آپ نے فرمایا انبیاء و رسول پھر ان کے بعد جو مرتبہ میں ہوں بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے اگر بندہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے اور اگر اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق آزمائش ہوتی ہے پھر آزمائش بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کی بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ نے فرمایا ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج و دکھ پہنچایا ہے اپنا پاؤں مارو یہ نہانے کا تھنڈا اور پینے کا پانی ہے ہم نے اسے اس کا پورا کمبہ عطا کر فائیں بلکہ اس نے ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور آقل مندوں کے لیے اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کو مت توڑ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا اور بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا اے مؤمنوں یقیناً صبر بڑی فضیلت کا عمل ہے نیکوں کا عظیم اخلاق ہے وہ آدھا ایمان ہے ایمان کے دو حصے ہیں صبر اور شکر صبر کا ذکر قرآن میں نوے مقامات سے زیادہ ہوا کبھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اُسے نماز کے ساتھ ذکر کیا اور فرمایا صبر و نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو کبھی اپنی محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہا اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کبھی اپنی معیست کے ساتھ ذکر کیا فرمایا اللہ صابروں کے ساتھ ہے اور کبھی فرمایا بلا شبہ صبر کرنے والوں کو اُن کا عجر بلا حساب دیا جائے گا اللہ تعالی نے صابرین کی تین خصوصیتیں رکھی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی ان پر اللہ کی رضا مندی ان پر اللہ کی رحمت ان کے لیے اللہ کی ہدایت اور تمہارے لیے اللہ کا یہ قول کافی ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو وہ لوگ کی جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نہربانیاں ہیں اور رحمت یہی ہدایت پانے والے ہیں تو صبر سراپا خیرو بھلائی ہے اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے اور تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور کتنے ہی آزمائش پر صبر کرنے والے کی مصیبت میں آزمائش چلی گئی اور ان کے لیے اللہ کی محبت اور معیت باقی رہ گئی یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور قیامت کے دن ایسے جنت سے سرفراز ہوا جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے یہاں تک کی عافیت والے جب صابرین کے لیے اللہ کی تیار کردہ نعمت کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے اے کاش کی انہیں بھی دنیا میں مصیبت پہنچتی سنن ترمیزی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی تو اہل عافیت خواہش کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالے قیچیوں سے قطر دی جاتی پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے عمل کے بدلہ ان کی آن کی کیا گھنڈک چھبا رکھی ہے یا ان کو ان کے اعمال کا صلاح ملا ہے ایمانی بھائیو صبر کا معنی کچھ لوگوں کے نزدیک واقعات سے تعلق رکھتا ہے جنہیں دور کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا یا ان مصیبتوں سے جن سے چھٹکارہ ممکن نہیں حالانکہ صبر آدمی کی زینت ہے صبح و شام کی آمد و رفت میں اپنے اہل خانہ اور زیرنگی اشخاص کے ساتھ اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ جس سے وہ مزیم رہتا ہے کیونکہ گھنے ملنے میں تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہے اس لیے لوگوں کے اخلاق اور طبیعتوں پر ان کی جہالت و سرکشی پر صبر ضروری ہے اللہ نے کہا اگر تم صبر کرو اور پرہزگاری اختیار کرو تو ان کے فریب سے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا مسرد احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جو مؤمن لوگوں سے ملتا جلتا ہے ان سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے وہ اس مؤمن سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتا ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر نہیں کرتا تو صبر کا تعلق بندے کے تمام معاملات و کمالات اور حالات سے ہے جیسے کی اطاعت پر صبر کرنا اللہ نے کہا سو اسی کی عبادت کرو اس کی عبادت پر قائم رہے اور اسی طرح حرام اشیاء جیسے شہوات نفس اس کی برنگیختی اس کی رغبت و حرص کو ترک کر کے صبر کرنا قرآن میں ہے کہا میں ہی یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نے کیوں کو زائے نہیں کرتا اور اس جگہ پر سب سے بڑا صبر اس چیز پر ہے جس کے پانے کا جذبہ آدمی کے اندر تیز ہو اور حصول آسان تو عزیز کی بیوی اور اسی عورتوں کی سازش اس کے ساتھ بہکانہ اور فتنہ پروری دروازے بند کر دئیے گئے اسباب مہیا ہو گئے وہ بن سور گئی دعوت دینے لگی اور انجام کا کوئی ڈر نہیں تو یوسف علیہ السلام کے لئے فتنہ کے سارے اسباب جمع ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے رب کی معصیت سے صبر کیا اس کی پناہ میں آ گئے اپنے تقویٰ پر مضبوطی سے جمع رہے اور کہا اللہ کی پناہ تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا بے شک ظالم نجات نہیں پاتے اور البتہ اس عورت میں تو اس پر ارادہ کر لیا تھا اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا صحیحین میں ہے کسی شخص کو بھی صبر سے بہتر اور کشادہ کوئی چیز نہیں ملی شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا یقیناً صبر سب سے بڑا تحفہ ہے کیونکہ اس کا تعلق بندے کے تمام امور اور کمالات سے ہوتا ہے اور اس کی ہر حالت صبر کا تقاضہ کرتی ہے اللہ کی اطاعہ کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کو انجام دے اور اس پر عمل کرے اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا یہاں تک کہ وہ اسے اللہ کے لیے چھوڑ دے اور اللہ کی تکلیف دے تقدیر پر صبر کی ضرورت تاکہ وہ اس سے ناراض نہ ہو بلکہ اللہ کی نعمتوں اور نفس کے لیے محبوب اشیاء پر بھی صبر ہے تاکہ نفس بیجا خوش اور ناپسندیدہ طور پر نہ اترائے بلکہ اللہ کے شکر میں لگا رہے پس اسے ہر حال میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور صبر سے کامیابی ملے گی صبر مسلمانوں کے لیے اللہ اور آخرت تک جانے والی راہ کا توشہ ہے اس کی زندگی کے ہر معاملے کی مدد ہے اس کی کامیابیوں کے ہر مرحلے کا ساز و سامان ہے بندہ جتنا صابر ہوگا اللہ کے حکم سے وہ اتنا اپنے مقصد کو پہنچے گا اس کی امیدیں پوری ہوگی پس کامیابی محنت ثابت قدمی جد و جہد اور سب سے حاصل ہوگے تو زیادہ صبر کرنے والا جو خود کو ناگواریوں پر گریفت ڈالنے کا عادی بناتا ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے صبر پر اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اور مطلوب کو پانے کے لیے اپنے مال و طاقت اور وقت کو پیش کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی علم سے محبت نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ اپنے خادم سے کہے کہ میں تو چلتا ہی جاؤں گا تا آ کی دو دریاؤں کا سنگم پر نہ پہنچ جاؤں پھر چلتے رہے یہاں تک کہہ اٹھے کہ اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے اور جب خضر علیہ السلام کو پایا تو ان سے وعدہ کیا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کریں گے اور ان کا کہاں مانیں گے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے تابعہ داری کروں کہ مجھے آپ اس نیک علم کو سکھا دے جو آپ کو سکھایا گیا اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کا آپ کو پورا علم نہ ہو اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے اے بؤمنوں کی جماعت صبر سنیندہ لوگوں کا وطیرہ انبیاء کا اخلاق اپنے رب کی عبادت میں ان کا توشہ اور ان کی رسالت کی تبلیغ ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو اپنایا اللہ نے ان سے کہا کہ آپ ان العزم انبیاء کے صبر کی پیروی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا حکم مانا تو آپ ان کے طریقہ پر چلتے ان کی صیرت کو یاد کر گئے صبر کرتے تھے صحیحین میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ پر اللہ رحم کرے اس سے زیادہ انہیں تکلیف دی گئی تو انہوں نے صبر کیا آپ کا صبر تمام انبیاء سے بڑھ کر تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پریشانی تکلیف مشقت مشکلات سے بھری پڑی ہے مکہ اور مدینہ دونوں میں آپ کی قوم نے آپ کو جھتلایا کہانت جادو گری جنون اور شعر گوئی سے متہم کیا آپ کا مذاق اڑایا تھٹھا کیا تعنا دیا عیبگیری کی دشمنی کے در پہ ہوئے سخت تکلیفیں پہنچائی آپ کے راستے میں کاتے بچھائے آپ کی بیٹ پر اوٹ کی گندگی ڈالی گھاٹی میں تین سال تک قید رکھا جس میں آپ سخت پریشانی بھوک اور مشکلات سے گزرے بلکہ آپ کو قتل کرنے کی سازش رشی گئی اور جب کافر تیرے متعلق تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دے یا قتل کر دے یا دیس بدر کر دے وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے سنن ترمزید میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایسا درائے گیا کہ اس طرح کسی کو نہیں درائے گیا اللہ کی راہ میں مجھے ایسی تکلیفیں پہنچائی گئی جو کسی کو نہیں پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہوئے آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو اللہ کی زمین کا اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر حصہ ہے اگر تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے تو میں نہیں نکلتا ساطمہ رضی اللہ عنہ کے علامہ آپ کی ساری اولاد آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھی تو آپ نے ثواب کی امید کی اور صبر کیا آپ کر تین مہینے گزر جاتے گھر میں چولا نہیں جلتا سعی مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ میں نظر آئے آپ نے کہا کس ضرورت نے تمہیں اس وقت نکالا ہے دونوں نے کہا اللہ کے حصول بھوک نے تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اسی ضرورت نے مجھے بھی نکالا ہے مسنت احمد میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا دیا تو آپ نے کہا یہ پہلا کھانا ہے جو تمہارے اببانے تین گن کے بعد کھایا ہے بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر گئے کبھی آسودہ ہو کر کھانا نہیں کھایا جہاں تک لڑائی اور امن میں صحت و بیماری میں ظاہر و باطن میں سفر و حضر میں اطاعت اور مسلسل عبادت پر صبر کی بات ہے تو صدیقہ بند صدیق نوایت کرتی ہیں صحیحین میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا قیام کرتے کہ آپ کا پاؤں سوچ جاتا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دی آپ نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کرو اے ہمانی بھائیو اللہ کی طاعت پر اس کی معصیت پر اس کی تقدیر پر صبر کرو امام المتقین کی پیروی میں اور سابرین کے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کی لالت میں اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا اللہ تعالی نے فرمایا کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا وہ حق ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندہ ہو نصیحت وحی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار سے درتے ہیں اور حساب کی سختی سے کاندیشہ رکھتے ہیں اللہ قرآن و سنت میں میرے اور آپ کے لیے برکت عطا فرمائے اور اس کی آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو نفع دے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور معصیت کی بخشش طلب کرتا ہوں تو اس سے مغفرت طلب کرو یقیناً وہ بہت بخشنی والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو اپنے بندوں کے دھوڑے عمل سے راضی ہوا اور ان پر نعمتوں کی بارش کی اور اپنے آپ پر رحمت واجب کر لی اور صلاة و سلام نازل ہو ہمارے سردار و نبی محمد متقیوں کے امام روشن تابناک لوگوں کو جنات نعیم کی طرف لے جانے والے رب کی رحمت اور سلام تیہون پر ان کے تمام اہل و عیال و اصحاب پر اما بعد اے مؤمنوں صبر ایمان کے ارکان میں سے ہے رحمان کی خوشنودی کی راہ ہے صبر کی حیثیت دین میں ایسے ہے جیسے سر کا بدن میں تو جس کے پاس صبر نہیں اس کا ایمان نہیں اسی لیے رب نے اس کے طلب کی تاقید کی ہے اسے عظیمت کے کاموں میں شمار کیا اس پر اپنی محبت نچھاور کی اور جو اس سے آرازتا ہوا اس سے عظیم ثواب کا وعدہ کیا تو صبر والے عظیمت و بلند ہمت والے ہیں بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر اور تجھ پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کیا کر بے شکی ہمت کے کاموں میں سے ہے اور صبر کرنے والے ہی اور فکر کرنے والے نشانیوں اور عبرتوں سے نفع اٹھانے والے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز ہیں اگر وہ چاہے تو ہوا کو کہہ را دے اور دین دین کی امامت صبر و یقین ہی سے مل سکتی ہے اور ہم نے ان میں پیشوا بنایا تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا تھا اور ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے بلکہ دنیا اور آخرت کی سعادت صرف اسی صبر کے ذریعے ہو سکتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ نے اس آیت میں صبر اور یقین کو یک جا ذکر کیا یہ دونوں بندے کی سعادت ہیں اور انہیں ہونے سے بندہ اپنی سعادت کھو دے گا کیونکہ اللہ کے حکم کی مخالف شہوات اور اس کی خبر کی مخالف شبہات دل پر دستک دیتی رہتی ہیں تو بندہ صبر سے شہوات دور کرے گا اور یقین سے شبہات یقیناً شہوت اور شبہ ہر اعتبار سے دین کے مخالف ہیں تو اللہ کے عذاب سے وہی بس سکتا ہے جس نے صبر سے اپنے شہوات کو دور کیا اور یقین سے اپنے شبہات کو ایمانی بھائیو صبر جس کی فطرت میں نہیں اسے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اپنے مقصد کی تکمیل میں اللہ کی مدد طلب کرنا چاہیے اور صبر اور زبردستی صبر اپنانا چاہیے جس نے اپنے نفس کو صبر کا عادی بنایا تو نفس اس کا عادی ہو جائے گا صحیحین میں ہے جو مشقص سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر کا عادی بنا دے گا اور جو چیزیں صبر کے لئے معامن ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رضایہ اس سے ثواب حاصل کرنے اور اس کی خوشنودی بجا لانے کے لئے اس سے آراستہ ہوا جائے اور صبر کر تیرا صبر اللہ کی توفیق سے ہے جس نے اللہ کی مدد سے صبر کیا اس کا صبر ہلکا ہوگا اس کی مسئبت آسان ہوگی اللہ اس کے دنوں کو خوبصورت کرے گا اور اس کے انجام کو بہتر اپنی اطاعت پر اس کی مدد کرے گا اور گناہ سے اسے پھیر دے گا اسی طرح صبر کے لئے معامن یہ ہے کہ نفس کو بارا جائے اسے نیک و کار اور متقین کی ہم نشینی پر مجبور کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو سلطہ شام اپنے رب کو پکارتے ہے جسے یاد رہے کہ دنیا کی عمر چھوٹی ہے اس کا ساز و سامان حقیر ہے اس کی زندگی دن کی ایک گھڑی ہے تو اس گھڑی کو صبر میں گزارے گا غزو تبوک جس میں نبی صلی اللہ علیہ نے مشقت و تنگی میں پچاس دن ہمیں سخت پیاس لگی ہمیں ایسا لگنے لگا کہ ہماری گردن کٹ جائے گی یہاں تک کہ آدمی اپنے اوٹ زبح کرتا اس کے گوبر کو نچوڑ کر پی جاتا باقی اپنے سینے پر ڈال لیتا اس کے باوجود اللہ نے اسے مشکل کی ایک گھری کا نام دیا ہے امام اس کا وقت تھوڑا اور عجر عظیم ہے تو اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئی ان کی اتباع کی حالت ان کی پہلی حالت سے بہتر تھی جان لو اے مؤمنوں اللہ نے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اے اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرما ان کی بیویوں پر اور اسی طرح ان کی اوپر برکت نازل فرما اسی طرح تمام خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ و طابعین سے اور قیامت تک ان کی اچھی پیردی کرنے وانوں سے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے دین کی حفاظت کر اور اس ملک اور تمام مسلمان ملکوں کو معمون محفوظ ترقی والا خوشحال بنا دے اے اللہ ہمارے تمام احوال کو درست کر دے اور ہمارے بھرو سے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ چھوڑ اللہ غمزدہ مسلمانوں کے غم کو دور کر دے پریشان حال کی پریشانی مٹا دے قرصداروں سے قرص چکا دے ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے اے اللہ ہر جگہ کے مسلمانوں کے حالات درست کر دے اپنی رحمت سے اے رحم الرحمن اے اللہ جو ہمارے اور ہمارے ملک اور امن کا برا چاہے اسے توفیق دے جسے پسند کرتا اور جس سے راضی ہو ان کی پیشانی کو تقوی اور بھلائی کی طرف مور دے اے اللہ ان کی جانشین کو عباد اور بلاد کی بھلائی کی توفیق دے اللہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت پر بہترین بدلا دے اے اللہ مسلم نوجوان اور دشیزاؤں کی حفاظت فرما امت اور وطن کو ان کے ذریعے فائدہ پہچا ایمان کو ان کے نزدیک محبوب بنا دے اسے ان کے دلوں مزین کر دے اور انہیں ہدایت یافتہ بنا دے اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکرانوں کو اپنی پسند دینا چیز کی توفیق دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے عیوب کو چھپا دے ہمارے معاملوں کو آسان کر دے اور ہماری نیک تمنہوں تک ہمیں پہنچا دے ہمارے والدین کی مقفد فرما دے اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرما تس سننے جاننے والا ہے ہماری توبہ قبول کر لے اے اللہ سرحق پر مدعین ہماری فوج کی مدد کر اپنے اور ان کی دشمن کو برباد کر دے اے اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرما لے تس سنے اور جاننے والا ہے ہماری توبہ کو قبول فرما لے توبہ قبول کرنے والا ہے سبحان رب رب العزت عما یصفون و سلام على المرسلین والحمد للہ نعام